بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جب بہت سے مرتبہ دیکھا جب سفر کرتا ہوں تب بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہوں اور اپنے یہاں مساجد میں بھی یہ باتیں گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی کچھ روز قبل ایک آیت جمعہ میں خطیب انہوں نے جمعہ میں بیان دیا اور وہ بیان انہوں نے پندرہ منٹ زیادہ انہوں نے پندرہ منٹ زیادہ لی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں ان پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح اس جمعہ کو بھی میں نے دیکھا کہ ایک خطیب آئے ہوئے تھے ہمارے صورت کے ہی تھے تو انہوں نے بھی پانچ منٹ زیادہ لی اور بعد میں کہہ دیا کہ مجھ سے ٹرسٹی حضرات نے اتنے وقت کے لیے کہا تھا لیکن مجھ سے پانچ منٹ زیادہ ہوگی اس لیے میں معذرت خواہ ہوں تو میری ان ذمہ داران سے یہی اپیل ہے اور ہمارے یہ علماء جو جمعہ کے خطیب ہیں خصوصا ان سے کہ آپ اگر وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا بلا شبہ جمعہ کا ممبر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن کیا آدھا گھنٹہ بھی ناکافی ہے باتوں کو کہنے کے لیے کہ آپ نصیحت کو بھی اوور لوڈ کر دیتے ہیں جس سے لوگ اکھتا جائیں پندرہ میٹ آپ زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کیا آپ کو یہ چیز نہیں دیکھتی کہ موجودہ دور میں جمعہ میں بہت سے لوگ ہماری سکول کے بچے آتے ہیں سرکاری نوکریاں جن کی ہیں وہ اپنی آفیس سے چھٹی لے کر آتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے وہ لے کر چھٹیاں آتے ہیں ان کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے وہ جمعہ کے لیے خصوصا وقت نکال کر آتے ہیں اور جب آ کر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ٹائم کہاں سے کہاں چلا گیا مساجد کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا ایک محتاط رویہ دکھائیں ہماری یہاں اڈاجن پارٹی میں میں نے سورت ہی میں ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک بیل رکھی ہوئی ہے گھنٹی رکھی ہوئی ہے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے پنرہ منٹ کو وہ گھنٹی بچتی ہے اس کے بعد دس منٹ کے بعد پھر اور پھر لاسٹ جب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو چھوڑی دینا ہے مجھے یہ چیز غیر معقول لگی لیکن بھی سوچا کہ نہیں اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کیا ہے کیونکہ ہمارے خطابہ ان کو ٹائم کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں جیتے ہیں آپ کو چھٹی ہے آپ کو کوئی مجھگلہ نہیں ہے آپ کو دنیا داری سے ہو سکتا ہے کوئی واسطہ نہ ہو لیکن دوسروں کا تو خیال کیجئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کوئی دیکھیں آپ کے خطبات موجود ہیں وہ کتنے مختصر ہوا کرتے تھے دین کی بات کہنے کے لیے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ضروری نہیں ہے نصیحت کے لیے منٹیں کافی ہیں پانچ منٹ دیس منٹ بلکہ آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جائے تو آپ پچیس منٹ ہی میں ختم کر دیں اپنی بات کو ٹائم کی پنکچولٹی آپ سے سیکھنی چاہیے لیکن عجیب سانحہ ہیں عجیب علمیہ ہیں کہ جو جتنا زیادہ دیندار ظاہر ہوتا ہے معاشرے میں وہ اتنا ہی وقت کا ناقدرہ اور وقت کی اہمیت سے بالکل بے خبر معلوم ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اس بارے میں بیدار ہی لائیں اس بارے میں ہم سوچیں سمجھیں کہ عوام جب آ رہی ہے جمعہ کے لیے تو بس ان کا اتنا ہی وقت لیں نہ کہ جو آپ نے مطالعہ کیا ہے وہ سب کا سب ان پر انڈیل دیں آدھا گھنٹہ آپ کو ناکافی ہوتا ہے ایک دین کی بات لوگ اکتا جاتے ہیں لوگوں کے مشاغل ہوتے ہیں کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے ٹرین پکڑنا ہوتا ہے کسی کو آفیس میں پہنچنا ہوتا ہے ضروری کام ہوتے ہیں بہت سارے مسائل لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ہم مولوی حضرات کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دنیا کے معاملہ سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں ان کے علاقے دنیا ہوتی ہے بیشتر معاملات ایسے ہیں اسی وجہ سے ان کے فتاوے ایسے ہوتے ہیں جو آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تو معاشرے سے کوئی زیادہ وابستگی نہیں ہوتی وہ تو ایک بس اپنے افتا خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں کیا دارگ و خضا میں بیٹھے ہوا اور وہیں پہ بس مسلمانوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے لیکن جس کا تعلق ہوتا ہے غیر مسلموں سے جس کا تعلق ہوتا ہے نئے نئے مسائل سے وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے تو یہ میری اپیل ہے ہمارے مساجد کے ذمہ داران سے بھی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے پندرہ منٹ دس منٹ تو آپ ایسے خطبہ سے ایسے بیان کرنے والوں سے معاشرے کا پیچھا چھوڑائیں معاشرے میں اچھے لوگ ٹائم کے پابند لوگ ہوں ان کو لائیں جو ماں کا ممبر ان کے لیے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو پندرہ منٹ زیادہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں بلا شبہ یہ جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے اتنا زیادہ خیال مخلوق کا تھا اتنا زیادہ اور یہاں پر بس کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں ختم ہونے کا نابی نے خدا را پلیز میری یہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں آپ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے خصوصا یہ میری مساجد کے کرسٹیوں سے اپیر ہے کہ اس بارے میں وہ کوئی اہم اقدام کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ